اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو آپ سب کو میں کریچر ویلاؤز میں خوش آمدید کہتا ہوں تو یار اگر تو آپ بلکل نہیں ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو اس کے اندر میں آپ کو مختلف قسم کے پیٹس کی ڈیلی روٹین اور ان کی جو پروگریس ہے ان کے بچے وغیرہ سارا کچھ ہم دکھاتے ہیں تو آج جو ہے وہ سب سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں گا ہمارے انگورہ ریبٹس اور ان کے کل جو میں نے آپ کو ہماری لاس ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا کہ بچے نکل آئے ہیں تو ان کے بارے میں بتاتے ہیں تقریباً سات بچے اس نے دیئے تھے ابھی وہ باہر تو نہیں آرہے کیونکہ ابھی جو ہے وہ بہت ہی چھوٹے ہیں آئی تینک وہ ایک آرے دن کے ہیں لیکن کچھ اور مفید معلومات جو ہے وہ انگورہ ریبٹس سے منطلق میں آپ کو دیتا ہوں اگر آپ بھی انگورہ ریبٹس سکھنا چاہتے تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا اور اس کے بعد پھر ہم اپنے دوسرے سارے پیٹس کے پاس جائیں گے اور ان سے ملیں گے ان کو کھانا ڈالیں گے تو چلیے کرتے ہیں ویلوگ سٹارٹ چارہ آپ چارہ ڈالتے ہیں ساتھ میں آپ کو تھوڑا سانا انگورہ ریبٹس کے بارے میں بھی بتاتا ہوں یہ لوچا کھاؤ شاوش سب سے پہلے تو یہ بتا دیں جی انہوں نے بچے دیں ہیں جو کل ہم نے آپ کو دکھایا تلاس ویڈیو کے اندر اور دوسرا یہ بتا دیں جی یہ جو انگورہ ریبٹس کی بریڈ ہے یہ سپیشل بریڈ ہوتی ہے اور اس کی یہ جو اون ہے یہ بہت زیادہ مہنگی سیل ہوتی ہے اچھے خاصے پیسوں میں سیل ہوتی ہے اور لوگ جہاں وہ سپیشلیز کو گھرم کے اندر فارمنگ کے لیے بھی رکھتے ہیں تاکہ اس کی جو اون ہے اس کو سیل کیا جائے تو اس کی ڈیفرنٹ بریڈز ہیں جس میں جائنٹ ہے سیٹن ہے اس کے علاوہ فرنچ ہے انگلش انگورہ ہے یہ ڈیفرنٹ قسم کی اس کی بریڈز ہیں اور یہ ڈیفرنٹ بریڈز لوگ رکھتے ہیں اور زیادہ تر ان کی جو فارمنگ لوگ کرتے ہیں وہ اسی وجہ سے کرتے ہیں تاکہ اس کی اون سے جو ہے وہ پیسے بغیرہ کمائے جائے تو ہمارے پاس جو ہے وہ آئی تنگ یہ سیٹن جو ہے وہ بریڈ ہے اور اس کی جو اون ہے یہ دوسروں کے نسبت تھوڑی سی کم ہوتی ہے جیسے جائنٹ ہے یا فرنچ وغیرہ دوسرے جو ہیں ان کی نسبت ان کی جو ان کی اون ہے وہ کم ہے لیکن یہ ہے کہ ان کی بھی کافی ہوتی ہے تو لوگ اس کو ٹرم کر دیتے ہیں جیسے ہم بال کاٹتے ہیں اسی طرح اس کو سارا گرمیوں کے اندر خاص طور پر اس کی ساری اون کو اتار دیتے ہیں اور پھر جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ اس کو سیل آؤٹ کرتے ہیں موسٹلی لوگ ایسے کرتے ہیں لیکن ہم نے تو آپ کو پتا ہے کہ جسٹ فور فن اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے ہی اور اپنے لیے ہی رکھا ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ جس طرح اس نے ساتھ بچے دیئے ہیں تو کل کو اگر زیادہ جو ہے وہ بریڈ اس کی آتی ہے تو ہم بھی جو ہے وہ فارمنگ کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور اس طرح اس کی ان کو سیل بھی آؤٹ بھی کر سکتے ہیں تو پتھے ہی اس لیے کھاتے ہیں کیونکہ یہ بھی جو ہے وہ میملز کے اندر آتا ہے یعنی کہ وہ اینیملز جو کہ دودھ دیتے ہیں تو یہ بھی دودھ جو ہے وہ اپنے بچوں کو پلاتا ہے تو اس لیے یہ بھی جو ہے وہ پتھے شٹے کھاتے ہیں اسی وجہ سے سو میں نے اس کو بند کر دی امید ہے کہ آپ کو انفرمیشن پسند آئی ہوگی تو اب چلتے ہیں جی اپنے پیارے پیارے بیبیز کی طرف یہ دیکھیں ما شاہ اللہ جی آج پانچ میں دن کے ہیں یہ اور تھوڑا تھوڑا سا جو ہے وہ پتھوں کو مو ماننا شروع کیا وہ اینہوں نے کھاتے نہیں ہیں لیکن تھوڑا تھوڑا سا ٹرائی کرتے ہیں یہ لوگ کھانے کی ابھی تو دودھ پیتے ہیں نہیں یہ کھائیں گے بھی نہیں تو ان کو چھوڑا ہوا ہے ہم نے بھائی یہ بھی آیا تھا اور یہ دیکھیں پتھے شٹے لے کے آیا تھا وہ کافی یہ ایک مند سے زیادہ چلیں اب چلتے ہم دوسرے بٹس کی طرف اور یہ دیکھیں ڈیزی کو میں نے بڑی کوشش کی یہ کھانا کھانے ڈالنے کی اس نے مجھے بہت تنگ کیا بہت زیادہ تنگ کیا اور اب میں نے جو ہے وہ اس کو یہاں پہ بند کر دی اب یہاں پہ رو چلیں ہم چلتے ہیں جی ڈکس کی طرف اور ساتھ مرگیوں کا بھی اوپن کرتے ہیں آجو باہر آجو 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 شابہ 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 سو ساتھ ہی جو ہے وہ ہم کوتروں کا بھی اوپن کر دیتے ہیں اور یہاں پہ جی ہمارے تھی دیکھیں ڈکس کھانے وہ بھی انڈر ہے آجو باہر آجو آجو ! آپ لوگوں کے اہم ہی تارہ ہوا ہے اندر آجو باہر ڈکھ نے بھی انڈا شنٹے نہیں دے رہی آج کل یہ شاہد صبح دہتے ہی ہم صحتا ہوں آجو آپ ہی باہر آجو اب وہ آئے گی تو یہ سارے باہر آئیں گے یہاں ایک لائن میں سارے جاتے ہیں میں نے یہ نوٹ کیا یہ سارے کٹھے ہی باہر نکلتے ہیں دیکھیں یہ دونوں نکل سکتے ہیں نہیں نکلے وہ یہ توری ڈالی ہوئی ہے اس وجہ سے یہ کمرا اس کو ذرا سافترہ رکھا جائے میں باہر آ گیا تھا خود ہی وہ باہر آ جائیں گے تو ان کو جو ہے وہ کبوتر کو پانی جو آج کافی دوپ نکلی ہے ابھی ابھی ڈالے تھے چاول ان کو اور یہ دیکھیں انہیں چاول چاول کھا لی ہیں اور مرگیاں نے بھی چاول تھوڑے سے کھائیں ہیں اس کے بعد وہ سائٹ پہ اٹگی ہیں تو یہ تو کافی شوک سے ڈکس کھاتی ہیں اب یہ دیکھیں پانی کے اندر جائیں گی پانی بھی پورا پورا پیتی ہیں مجھے زیادہ تک کھانا پینے سے زیادہ ہے یہ پانی شانی کے شکین ہے پانی پونی بہت پیتی ہیں یہ لو سب کچھ اوٹ دی ہے جی ڈیزی صرف سکون سے ریلیکس کر رہا ہے اور یہاں پہ ہمارے خوبصورت جو ہیں وہ گوٹس بیبی جو ہیں وہ بھی انجوائے کر رہے ہیں اور چلے ان کو جو ہے وہ انجوائے ہم کرنے دیتے ہیں اور ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو میں تو پلیز لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نیکس ویڈیو کا جو نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے تو ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں